موسیقی اور ان میں سے اکثر مکہ المکرمہ واپس آگئے جب یہاں کہ انہوں نے حالات دیکھیں اور یہاں آنے پر معلوم ہوا کہ اہل وطن نے اور مکہ والوں نے ان کا اس طرح سے استقبال کیا کہ جتنا پہلے تکلیف دیتے تھے اس سے زیادہ روزانہ ہی ستانا شروع کر دیا اور جو عرصہ انہوں نے حفشہ کے اندر نہایت یہ امن و امان کے ساتھ گزارا تھا ان کے ظلم و ستم سے محفوظ تھے ان کی بھی کور کا سر نکال دی یہاں پر اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے مسلمانوں کے اجازت دی کہ تم حفشہ ہجرت کر جاؤں اور دوبارہ سے قافلہ تیار ہو گیا حفشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لئے اور جو مسلمان وہاں سے واپس آئے تھے تقریباً وہ لوگ بھی تیار ہو گئے اور پہلے جو قافلہ گیا تھا وہ ایٹین لوگوں پر مشتمل تھا اس بار جو قافلہ جا رہا تھا اس میں ایٹی تھیری مرد تھے اور اٹھارہ عورتیں تھیں پہلی بار میں صرف چار خواتین ہجرت کر کے حفشہ گئی تھی لیکن اس بار چودہ اور مزید جو ہے اس میں جڑ گئی اور ایٹین خواتین یہ حفشہ ہجرت کرنے کے لئے تیار ہو گئے ان میں سے ایک گارہ عورتیں قریشی تھی عالی خاندان کی تھی سات عورتیں دوسرے قبیلے کی تھی اور علامہ ابن کفیر وغیرہ نے ان سب کے نام بڑے تفصیل سے درج کیے کہ کون کون لوگ تھے جو حفشہ ہجرت کر کے گئے تو ان کی پوری تیاری ہو گئی اور یہ پورا قافلہ اتنے لوگوں پر مشتمل دوبارہ سے ہجرت کر گیا حفشہ کی طرف ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ شہزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھی جب دوبارہ یہ لوگ روانہ ہونے لگے حفشہ کے لئے تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم دوسری بار حجرت کر رہے ہیں اور دوسری بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف نہیں لے جا رہے ہیں اور حضور سے یہ جدائی بڑی ہی ان پر سخت گزری تو انہوں نے عرض کہا یا رسول اللہ فَحِجْرَتُنَا الْأُولَىٰ وَحَادِهِ الْآخِرَىٰ الْنَّجَاشِ وَلَسْتَمْعَانَا یا رسول اللہ ہم نے پہلی حجرت کی اب یہ دوسری حجرت ہے نجاشی کی طرف لیکن آپ ہمارے ساتھ تشریف نہیں لے جا رہے ہیں حضور ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ وقت جو ہے ہم پر بڑا ہی مشکل گزر رہا ہے کہ ہم وہاں تو امن و آمان کے ساتھ ہوں گے محفوظ ہوں گے لیکن آپ یہاں مکت المکرمہ میں ہوں گے ایک تو آپ سے جدائی اور آپ پر کیا حالات گزریں گے ہمیں اس کی خبر نہ ہوگی تو ہم لوگ بڑے ہی غمگین ہیں بڑی صدمے میں ہیں اور تکلیف میں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَأَنتُم مُحَاجِرُونَ إِلَى اللَّهُ وَإِلَيَّ وَلَكُمْ حَاتَانِ الْحِجْرَتَانِ جَمِيعًا کہ تم لوگ اللہ کی طرف بھی حجرت کر رہے ہو میری طرف بھی حجرت کر رہے ہو تم گھبراو نہیں اور جو تمہاری دونوں ہجرتیں ہیں ان کا پورا پورا ثواب تمہیں دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پورا پورا تمہیں عجر اور بدلہ بھی دیا جائے گا تو حیث عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از گئے یا رسول اللہ فَحَسْبُنَا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس آپ نے فرما دیا یہ تو اتنا ہمارے لئے کافی ہیں آپ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں پھر یہ پورا قافلہ یہاں سے حفشہ کی طرف حجرت کر گیا اور جب یہ لوگ حجرت کر گئے اور مکہ کے اچھے خاصے لوگ کریکٹر والے لوگ تھے جن کا ایک نام تھا ایک شہرت تھی ایسے لوگ بھی مکہ تل مکرمہ سے نکل گئے جو بڑے بڑے تاجر تھے بزنس مین تھے مالدار لوگ تھے حج عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوگ تھے اور جب یہ لوگ چلے گئے تو مکہ والوں پر بڑا ہی شاک گزرا اور ان کو لگا کہ ہمارے یہاں سے بہت سے اچھے لوگ ہمارے شہر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان میں کئی ایسے تھے جن کے اچھے خاصے رشتدار یہاں موجود تھے بہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کے ساتھ دوستی تھی اٹنا بیٹنا تھا اور ان کی جدائی جو ہے اب ان کو تکلیف دے رہی تھی دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ایک دوسرے ملک میں جا کر کہ یہ دھیرے دھیرے جمع ہو رہے ہیں اور وہاں پر اپنی طاقت جمع کر لی اور لوگوں کو جمع کر لیا اور ایک فوج جمع کر لی اور پھر ہم پہ دھاوا بول دیا یہاں پر مکت المکرمہ میں تو ہمارا مقابلہ کرنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا تو انہوں نے ایک پلاننگ کی اور اپنے دو لوگوں کو مقرر کیا حضرت عمر بن آس یہ عمر بن آس بعد میں اسلام قبول کیے اس وقت اسلام نہ قبول کیے تھے اور بعد میں یہ مصر کے فاتح بنے اور مصر کے پہلے گورنر بنے سیاسی امور کے بڑے ماہر تھے اس کے بڑے ہی ایکسپرٹ تھے تو حضرت عمر بن آس کو اور امارہ بن ولید اور علماء بن شام نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عبی ربیع ان دونوں میں سے ایک عمر بن آس کا پکہ ہے کہ وہ گئے اور ان کے ساتھ ایک شخص اور گیا تو ان دونوں لوگوں کو انہوں نے سمجھا کر کے بھیجا کہ تمہیں حفشہ جانا ہے اور جانے کے بعد حفشہ کا جو باشا نجاشی اس سے ملنا ہے اور اس کے جتنے بھی پولیٹیکل بوڈیز ہیں چاہے وہ ان کا منسٹر ہو یا ان کا پادری ہو یا ان کا کوئی مذہبی رہنما ہو سب سے ملنا ہے اور سب کو مل کر کے تمہیں کنوینس کرنا ہے اور بادشاہ کنوینس کرنا ہے کہ یہ بادشاہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر کے مکہ واپس بھیج دے اور کسی کو بھی اپنے ملک میں ٹھہرنے نہ دے یہ جا کر کے اسے سمجھانا ہے اور اس کے لئے انہوں نے بہت سے قیمتیں توفے اور بہت سے چیزیں بھیجی یہاں سے مکہ سے اور کہا ہر ایک منسٹر کو ہر ایک اس کے دربار میں رہنے والے کو تم کو توفہ دینا ہے کوئی بچنے نہ پائے تو بادشاہ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے یہ جو درباری لوگ ہیں ان کو کنوینس کر لینا ہے کہ یہ بادشاہ کے دربار میں تمہاری سی فارش کریں اور بادشاہ کے لئے الگ سے بہت سے قیمتی توفے بھیجے ان میں ایک عربی نسل کا بڑا ہی خوبصورت گھوڑا بھیجا اور ایک رشمی جبہ مکہ کا بنا ہوا بڑا ہی خوبصورت یہ بادشاہ کے لئے الگ سے توفے میں بھیجا تو بہت سے چیزیں توفے کے طور پر گفت کے طور پر دے کر کے ان دونوں لوگوں کو حبشہ روانہ کیا کہ جا کر بادشاہ سے ملاقات کرے اور بادشاہ کو اس بات کے لئے قائل کرے کہ یہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر کے مکت المکرمہ بھیج دے اور یہ لوگ وہاں حبشہ میں حاضر ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کے واقعات کل کنٹینئو کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیزر پڑھنے سمنجز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں